آپ سب جانتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں جنرل الیکشن تھا تو کیسی آر بھی سی ایم نہیں بنے انہوں نے اپنے الیکشن مینفیسٹوں میں اور بار بار اپنے تخریروں میں کہا کہ اگر مجھے جتائیے ٹی آر ایس کو جتائیے میں حکومت میں آتے ہی چودہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ مسلم ریزرویشن میں دوں گا جو آج چار ہے اس کو مزید آٹھ بڑھا کر میں بارہ کروں گا لیکن وعدہ وفا نہیں ہوا آٹھ سال ہو گئے جبکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اسمبلی میں اور کانسل میں بل بھی لگایا کہ ٹرائبل کو میں دس پرسنٹ کروں گا موجودہ چھے ہے اور اب موجودہ چار مسلمانوں کو ہے اس کو میں بارہ کروں گا یہ بل بھی مرکس کو بھیجایا گیا مرکس نے بار بار ان کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز پوچھے اس کے وجہ بتاؤ کہ کیوں ریزرویشن بڑھانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کا جواب تک بھی ابھی تیلنگانہ سرکار نے نہیں دی لیکن ابھی کل پرسنوں سے لوگوں میں ایک تشویش اور ایک ڈر سب پیدا ہو گیا ہے کیا مسلمانوں کا ریزرویشن چار پرسنٹ جو تھا اس کو ختم کرتے ہوئے تین پرسنٹ یعنی ایک گھٹا کر تین پرسنٹ کا جو روستر سسٹم ہے وہ روستر میں چار سے تین سیٹ ہو گئے یعنی ریزرویشن فر ایجوکیشن تعلیم میں اور سرکاری نوکنیوں میں ایک پرسنٹ ہٹا دیا ہے یہ جو ڈسٹ کر رہا ہے کتنا سچ ہے اس کے لیے میں نے چیف منسٹر صاحب کو آج اپنا خط لکھا ہے اس خط میں ڈیمائنڈ کر رہا ہوں چیف منسٹر کو اور چیف سیکریٹری کو کہ فوری اس کا جواب دیں کیا ہے یہ صحیح ہے کہ آپ چار پرسنٹ کو تین کرے ہیں اگر نہیں کرے ہیں غلطی سے پھر وہاں تو اس کو بول دیجئے کہ یہ پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی تھی یہ برابر چار کا چار ہے نہیں تین کر دیئے ہیں تو کیوں تین کرے اس کے وجہ بتاؤ تو اس طریقے سے ہر جگہ گیارہ یونیورسٹی سے تلنگانے میں ایک بھی مسلم کو ایک وائس چانسل نہیں بنایا گئے مینارٹی فینانس کارپریشن مینارٹی کمیشن کے ممبروں میں ایک ممبر نہیں بنایا گئے بجٹ چودہ سا کروڑ دیا گیا لیکن ابھی تک بجٹ سا شکٹی پرسنٹ بھی خرچ نہیں کیا گیا تو اس طریقے سے اخلیتوں کی یہ حکومت بلکل نگلیٹ کر رہی ہے نہ اپنے آٹھ سال میں کبھی چیف فینانس سے بلا کے ریوی بھی نہیں کرتے کہ مسلمہ مینارٹی مینارٹی کا کیا ڈولپمنٹ ہے کیا چھوٹے اس کا ریوی بھی نہیں کرتے ہیں لیکن ٹی آرس کے لوگ ہیں جو تھکتے نہیں بات کرتے کرتے کہ ہمارے سی ایم گاندھی ہے ہمارے سی ایم ہیں تو میں یہ چاہ رہوں کہ ٹی آرس خائدی کہ آپ لوگ امام زامین بننا چھوڑو مطالبہ کرو کیوں یہ چار پرسنٹ سے تیز پرسنٹ کس بیس پہ کیا گیا ہے آپ چار پرسنٹ کانگریس دینے سے ایک بیس لاکھ بچے آندھرا اور تلنگانک اندر تعلیم میں ہفتہ بنے ہیں ان گھروں میں ایک روشنی آئی ہے تعلیمی روشنی اس کو پھر اندھیرے میں کیوں لے جا رہے تو آپ جسروں کو جو وعدے کرے وہ پورے ہو رہے ہیں لیکن ہم سے جو کرے اس کو وفا کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ بے وفای کب تک ہے آواز اٹھانا چاہیے کہ ٹی آرس کے خائدین اور ہمارے اکابرین وغیرہ بھی ہم لوگ بھی اس کے اوپر سب مل کر آئیے آواز اٹھائیں اگر اس حکومت اس کا جواب نہیں دیں گی تو میں انخریب اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کروں موسیقی